امیر المؤمنین علی ابن عبیقال ابن سلوات بلند راست اتنے مشکل اور پورا شوف دور میں بھی جو شخص بادشاہ علی کی ولایت کا خود کو جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کر کے اتنی بلند سلوات تلابت کریں صلاة والسلام علی محمود وآلقیبین الطاہرین المعصومین المتخبین المتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین و بعد یوم الدین سلوات مل کے بلند راست خور کریں سب سے پہلے تمام عابرین مجلس کی بہنیان مجلس کی منتظمین و معابنین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ کچھ نصیق اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی عوض میں پہلی مرتبہ آن کھوٹتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیک ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی بلائیت اور حسین کے ماتن کے لیے ہے اپنے سمیت تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائب و تکالیم سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اُتری بلند سلوات ضرور پڑھے جتنی سلوات کی طاقت اسے کرولا والوں نے عطا کیا اجازت حضور میں نوکلی کا آسکر حضور مالک آپ سب کو سلامت رکھے ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رہی ہے جو دعائیں گھر سے سوچ کی آئے ہیں بادشاہ لادی مجلس کی اختتام سے پہلے آپ کی وہ دعائیں مستجاب فرمائیں ہر لمحہ نہیں بلکہ ہر سانس کے ساتھ یہی دعا ہے کہ حسین کے ماتنی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر رمسو پہ کربلا کا نام لکھا ہو اپنی کسی تکلیف سے حسین کے ماتنی کی آنکھ دار نہ ہو سب سے بڑی نوع آج کے دور کی میرے کارزات میں یہی ہے کہ مالک ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب وقت کا آخری محمد اپنے وجہ اللہ ہی چہرے سے ہجاب غیبت کو ہٹائے جائے ہمیں مولا کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب میں چار مشرے پڑھتا ہوں باو جی جشیف فرمائے کافی سارے وہ چہرے بھی ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں جن پہ ہیں اس بارگاہ میں کوئی مجلس پڑھ میں حضور آیا ہوں اور ان کی زیارت مجھے نصیب نوعی ہو سارے ماشاءاللہ یہاں مصرف روٹین کے ساتھ آنے والے اس لئے میں بغیر کس نشیف بغیر کس تمہید کے بعد شروع کرو محفوظ ہو رہے گا سقیفہ کی دھوک سے اب سٹار دیکھئے لیکن میں نے سٹار نہیں تھوڑا دا پیٹی وائٹی کی آئے محفوظ ہو رہے گا سقیفہ کی دھوک سے محفوظ ہو رہے گا بات کھولی نہیں وہ کون محفوظ ہو رہے گا سقیفہ کی دھوک سے دین خدا کے سر کی ہے سقیفہ کی دھوک سے محفوظ ہو رہے گا سقیفہ کی دھوک سے محفوظ ہو رہے گا سقیفہ کی دھوک سے محفوظ ہو رہے گا سقیفہ کی دھوک سے چھت یا علی مدد کوئی تو ایک ہوگا باتی جو کس طریری کا ادھار کرے ہاتھ کڑا کر کے کہ یہ کافیہ میرے ذہن میں تھا کوئی بادشاہ کے علم کی قسم ہے میں اس بندے کو ہوں گا تم اندادنے نہیں محفوظ ہو رہے گا سقیفہ کی دھوک سے دین خدا کے سر کی ہے چھت یا علی مدد اور اکبر کی اس آزام سے اکبر کی اس آزام سے قتل حسین تک ایک درولہ کی ساری پچت یا علی مدد سارے بھونا جس کو یا علی مدد کہنا چاہے گا ساری پچت چاہے گا محفوظ ہو رہے گا سقیفہ کی دھوک سے دین خدا کے سارے کی ہے چھت یا علی مدد اکبر کی اس آزام سے قتل حسین تک ہے درولہ کی ساری پچت چاہے گا اسی کو بچانے کے لیے حسین بادشاہ کا باقی کا کاربان کربلا سے شام لے آیا فضائل کر رہا ہوں مراج مجھے آئی تک جبنی مجالس پہ نہیں آ پڑی مجھے آئی تک اتنا سب کو آرڈر نہیں آیا مجھے سید آدھین نے اندر سپیشل آ پہ کہا ہم نے کہا آج چاہے آکھ ہی قادر کر دیں چاہے آکھ ہی نم ذاکی سرم نہیں آج پہلا لفظ کیا یہ تو توجہ کروائی جب سے شاہی سننے کے لیے کیا رب حر رہا ہوں پہلی لفظ میں ردل کر رہا ہوں ہمیں بند کر دیں تاکہ کوئی بندہ اس وجہ سے نہ بھولے یہ بیخ رہے ہیں تمہیں داد دے لیا کیا رب حرم ایک سے ہجری تھی علی کی علی بیٹی تھی توحید موڑ کے توحید بچانے کربلا سے چلی توحید میں معورت کے ساتھ ساتھ میں آل محمد کی مجبوری کا قائل نہیں میں اکثر پہلی یہ بات کروں گے جو سفیدہ داریوں والے بزرگ بیٹھیں میں توہٹا بچھا اونج میں بچھا نہیں میں بڑے اچھے سے جاتا ہوں مجھے کہاں کس دور میں کس ماحول میں کیا بات کرتی ہے میں اپنے قاتل سے بڑی بات نہیں کرتا جو میں بات میں جس کو فورا نہ سکھوں میں جو بات کروں میری بات اگر آپ کے ذکروں کو پھیل کرے تو دعا کیجئے گا علی کی علی بیٹی توحید بچانے کے لیے کربلا سے روانہ ہوئی کربلا کی ساتھ پہ کھڑے ہوگے اینداللہ ہی نگا سیدہ کیوں تھی بھائی کے سار کو لوگ کے نیزہ پہ دیکھا بی بی گلنگا جیسے حسین کا سار تخت سلیمان کی طرح مہد سفر ہے بھائی کے سار کی طرف دیکھا پھر مڑ کے دیکھا بھائی کا بدن کربلا کی خاک پہ تھا پھر ساتھ سے نہیں تھی کربلا کی خاک پہ پڑے ہوئے حسین کے بدن تھے بی بی علی والے لہجے وہ مخاطب ہوگے فرما کیے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری پناہ پہ بہت لگانے میں شام میں لگ کے آنگی کے جفاہ ہاری ہے چل چیتا فرما دیا بھائیہ یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے جو چند چیتا ہے کربلا کی میں تدھی آؤں گی کربلا جب یفید کہتے ہو فین تیتا میں نے دیا جو چند جو چند جو چند جو چند جو چند جو چند rapidly پانتے mend pollutنا لگا لگا ہتااي ہتاہ ہتا tyre ہتا ہے یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی میں کب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے رسائل بی بی نے یہ بات کلی خطر کی اس بات کا اثر کس حد تک سفر کرتا کرتا کس دور تک پہنچائے تھا دربار شام آلیہ مطمئن ایک حیوان جسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے وہ لکڑیوں کے دھیر کو ممبر سمجھتے بیٹھا لکڑیوں کی جڑے چپ کیتیوں دوسری ہے تو بہتا بھی چپ کر گیا تو گالی ہوئی ہے ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے صرف علی پڑا جاتا ہے باقی کوئی ممبر نہیں چاہے دنیا کے کسی کونے میں لگا دیا جائے جاتا کسی حضی کی فلایت کا پرچار اعلام نہ کیا جائے کوئی ممبر نہیں لکڑیوں کے دیرے اس میں بیٹھا آئے لسٹ نام پڑھتا جا رہا ہے شہدہ کی لسٹ پڑھتا ہے اسیران کی لسٹ شروعی لسٹ دیکھ کے کہتا ہے لسٹ کس میں بنائی تھی جس میں بنائی تھی جی میں نے یہ تُو نے لکھا ہے یہ مزدور ہے یہ تُو نے لکھا ہے یہ مزدور میں باری ان دو تین جملوں کے بعد مجلس مکمل کر دوں تو میرے کالدار مجلس مکمل ہے تُو نے لکھا ہے جی لکھا تو میں نہیں ہے تجھے لگتا ہے یہ مزدور ہے اس نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے اس نے لکھا ہے میں اس مزدور سے بات کرنا چاہتا ہوں میں درہا علی کی بیٹی سے گفتگو کرنے چاہتا ہوں ہجاب نور کو شیدہ نے اپنے اپر تانا ہے اللہ نے وہ آنکھ ہی نہیں بنائی جو ان کی مرفی کے بغیرے نے دیکھ سکے ہیں ہجاب نور کو اپنے اپر تانا ہے شیدہ فضاء کو ہٹایا ہے اما میں بنا بات کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا میں اس مزدور سے گفتگو کرنے چاہتا ہوں اس نے کہا علی کی بیٹی دیکھا میرا ازتیار ہوں جو بندے شام گئے ہو تو بڑا چیرہ بندے سے کہا کتے کتے شاملہ دائر بیٹھے ہیں جو نہیں بھی گیا وہ شقیقت سے ضرور واقعی تھے دیکھا میرا ازتیار ہوں دیکھا میرا اقتدار ہوں بی بی نے کہا کم سا اقتدار ہوں اس نے کہا بی بی اگر حسین نے میری بھائیت کر لیتا یہ جو کافلے کا حال ہے یہ تو نہ ہوتا بی بی نے کہا کیا ہوا اس نے کہا تیرے بھائیوں کے بے کر 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 Cut سب کے سامنوں کی ملیوں پہ ہے یہ ایک اختیار ہے بی بی نے کہا یہ اختیار نہیں اس نے کہا پھر اختیار کیسے ہو بی بی نے کہا کہ انجھے اپنا اختیار کھانا چاہتا ہے یہ جنہ درمار ہے اس میں روشنگام ہیں ان سے ہماری ہے روک اللہ! ایتھیاں دکھانا چاہتا ہے یہ تار دربارت میں نوشندان لگے ہوئے ان سے ہمار کھاcios روڑے وہ سے بھر یہ تو نہیں رکھتی آچہ یہ نہیں رکھتی یہ سے دربار ان کی واحدوں نے دیکھو ہے گھوڑے اوم تھے گھوڑے گھڑے 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 ضمیر پر سوں مالتے ہیں کھڑا کھڑا کھوڑا ہن ہن آتا ہے گھوڑوں کی ہن ہنہاں گھوڑ چھوموں کی اب آور ہو کر اس نے کہا جی ابھی نہیں رکھتی آئے آئے میں چھولی کروں اب کیا تو میری چھولی چھولی ہے بات اتنی بڑی ہے کہ میں پوشی کائنات کو چھولی بنا کر خود و سجدہ کے حراج کا حق کرانی ہوتا فرماتی ہنہاں گھوڑے کھڑے ہنہاں گھوڑوں کو نہیں رکھتی فرماتی ہنہاں گھوڑے کے بدل بھی ساتھ ہی اونٹ کھڑے اونٹ کوئی گلے میں بندی ہے کھنٹی پیتی اونٹ کھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے آواز رو اس نے کہا یہ بھی نہیں رکھتی یہ بھی نہیں رکھتی یہ بھی نہیں رکھتی مجھے نہیں پتا آخری ظاہر جو شام کا میٹھ ہے وہ پانچ ساتھ پہلے گیا درس ساتھ کوئی ساتھ روڑ پہلے گیا ہے وہ نہ بولے تو میں اپنی سمان کاٹ دوں گا بیبی نے کہا ہوا کیسا 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 ہوا کیس ہے یہ یا یا نبی کی قبر ہے اٹھاؤں میرے پاس جنمالوں کوئی قلبیں غیب نہیں کہ مجھے پتا چلے کہ بندہ جو چپ ہے یہ کیوں ہے لیکن میرے پاس یہ ضرور ہے کہ جسے پریشانی فضائل میں بنتی ہے کہ اندروں کو گڑ بڑے کوئی انٹرنل معمدہ خراب ہے تو فضائل اس کیوں پریشان صدافت ہے ہے رضا ہے یہ یا یا نبی کی قبر ہے اٹھاؤں مجھے بادشاہ کے علم کی قسم ہے سیدہ نے کہا اٹھاؤں یا یا نبی کی قبر فتی یا یا کفر دھار دروہ رہا گیا علی کی میٹی کے سامنے آیا یا یا نبی علی کی آلی میٹی کے سامنے آیا مجھے بادشاہ کے علی میرے لکھاati موسیقی 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 لیکن جو مجھے سمجھا ہے مجھ سے میں وہ آپ کے مجمع کے حوالے کرتا ہوں کہ تم جس کی اپرو جس سے آگے کیوں گا ہمیں ہاتھ لے جائیں جس کی پیچھے وہ یا چھت کر جائیں گے یا وہ میری بات کو یقین کر کے بول پڑے تم ساڑا ویل ساڑا جوتر ٹھیک آگا ہے اس وجہ تمہیں بولے بلا لے اور یہ بات میری ڈولمنٹ کے قادم دلتا عدل ہی ہونی ہے نا کون ہے میری بیٹی ہاتھ میں قریہ بھی ہے اور عامر پہ کم جانوی ہے نہیں بانی جو بولے ہیں وہ بہت اچھا بہت ہے لیکن جو نہیں بولے نا ہوں نا منہواری جو ہوں ماری کشم میں نے پڑے 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 آگا ہاتھ میں کڑیاں پہ میں اختیار پڑ رہا ہوں سید آگا کسی اور ہسی کا اختیار ہوا تمہیں ٹھوٹ میں نہیں پہ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عامر پہ کمزہ بھی ہیں پیاس کی شیدت بھی ہے اور مورت میں لہتا بھی ہے عالم انکان میں سینڈر کا دیکھا ہے کمال سار پہ چادر بھی نہیں ہے فانی زہرہ بھی ہے نا منہواری جو نہیں سینڈر رکھ کے فانی زہرہ ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عامر پہ کمزہ بھی ہیں پیاس کی شیدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے عالم انکان میں سینڈر کا دیکھا ہے کمال سار پہ چادر بھی نہیں ہے سانی زہرہ بھی ہے سانی زہرہ بھی اب مور بن گئی اب میں آپ کی وقت کی تابعید ہوں ایک شائری میں اجازت ہوتی ہے تھوڑی سی فلیکسبلیٹی ہے تھوڑی سی سی چیز کے بارے میں کہ کسی شائر کا مصرہ لے اس پہ ایک مصرہ فنا لگائیں اور شیر بنا لیں دین لگا دے ربائی یا قطعہ بنا لیں یا مطاند تظمیر اس پہ آپ زیادہ مصرے لگا کے اسے نظم کا منقبت کا سلام کا رنگ دیسے پھلے لیکن اس میں ایک رسٹرکشن ہے پابندی ہے کہ جس رنگ میں وہ شائر پہلے کہ چکا ہے اس ہی رنگ میں نہیں لگا لیں مصرہ فیو موضوع بدل جائے مانی مفقوم بدل جائے ایک مصرہ آیا تھا حسین جہاں پہ فرشِ عذاب بچھا ہے جہاں پہ فرشِ عذاب بچھا ہے قدم وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں ٹھہر ہے اس میں قابیہ پر گئے ہیں اس میں رنگ اب میں نے اس پوزگیرہ باری پہلے میں مطلب نہیں لگا کے آگے شیر کہے جی حسین میں ہر ماتنی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں حسین حرم ماتنی کے دل میں یہ اس طرح کے لئے ہیں حسین حرم ماتنی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں کس طرح جہاں پہ فرشِ عذاب بچھا ہے قدم رہی پہ ٹھہر گئے ہیں قدم رہی پہ ٹھہر گئے ہیں ایک لفظ ہے کو ایک ہے نے نون بڑیے ماتنی کے دل میں ماتنی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں ماتنی کے دل میں ماتنی کے دل میں یہ انتقامِ حسین ہے یا خدا کی لٹلی خدا ہی جانے یہ انتقامِ حسین ہے جو آپ کو اچھا لگے یہ انتقامِ حسین ہے یا خدا کی لٹلی خدا ہی جانے کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں وہ جن کو مارا تھا جی رہے ہیں جن کو مارا تھا مر گئے ہیں یہ کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں یہ انتقامِ حسین ہے یا خدا کی مردی خدا ہی جانے وہ جن کو مارا تھا جی رہے ہیں جن کو نے مارا تھا مر گئے ہیں مرنبا جی جب سے محرم شروع ہے یہ دو دفعوں نے مہرم پڑی ایک دفعہ محرم کے شرح حضور ایک دفعہ یہ چار سفر سپڑی چار سفر درتے درتے پڑی لیکن مولا نے کرم کر دی لیکن آپ کا آہاں میں شبان اللہ ہوگے میرا دلے نہیں کرنا مشیر چھوڑوں ہمیشہ سر سارت و سروں سے دونمد ہوتی ہے اس جہان میں ماشاء اللہ اندر بھی دوری ایک مجلس کا کراؤنڈ پیٹھا ہوتا ہے مادرک مردھیانیہ پہ ہے ہمیشہ سر نیچے ہوتا ہے دستار اوپر ہوتی ہے آپ میرے پاس شاہ حسین کی اس ملاج کا نام ہے ہمیشہ دستار تو سروں سے بنات ہوتی ہے اس جہان میں بناتن نبیوں کی پاک دستار سے صاف کر گستائے گئے ہیں ہمیشہ دستار تو سروں سے بلند ہوتی ہے اس جہان میں بناتن نبیوں کی پاک دستار سے وہاں پتر کے سار گئے ہیں سار گئے ہیں سار گئے ہیں جو بول رہے ہیں ان کا ٹیرہ میں میری آنکھوں میں جو نہیں بول رہے ہیں ان میں دور پاک نمانی شیرف نے پتر قلیاد عزیز ہے جنہوں نے مہارات ہمار گئے ہیں بلندر نبیوں کی پاک دستار سے بہتر کے سار گئے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی حبیب مسلم روحیر کیا ہے حبیب مسلم روحیر کیا ہے سعید اور جان کان کچھے حبیب مسلم روحیر کیا ہے سعید اور جان کان کچھے جہاں پہ نبیوں نے پاس کہا ہے وہاں سے وہ بھی گھر گئے حبیب مسلم روحیر کیا ہے سعید اور جان کان سمجھے جہاں پہ نبیوں نے بس کہا ہے وہاں سے اور بھی گھر گئے ہیں مجھے نہیں بتا یہاں پہ ریکارڈ تاج کیا ہے میں فلان آپ کے رائے آتے بندے بول دی رہے ہیں لیکن مجھے کم از کم پتا ہے میری سیس کی کم از کم ایک منٹ کی داد ہے میں چوکر کی دلوتر ایک منٹ بندے بول دی رہے ہیں میں سوچتا ہوں حسین لڑنے کی دھان لیتے تو کیا سا لگتا ہے حسین لڑنے تو آئی نہیں تھے لیکن سپوز و فل فر اگر ایسا ہوتا ہے یہ ایک لب ایک کی سوچ ہے اس سے فل فل ویری نیکسٹ مومنٹ کی سوچ کیا ہے میں سوچتا ہوں حسین لڑنے کی دھان لیتے تو کیسا لگتا مگر وہ دادی سے کیسے لگتے لڑتے جو لوگا سدر سے در گئے ہیں حسین لڑنے کی دھان لیتے تو کیسا لڑتا پھر اگلی نمیمنٹ ہو جاتا مگر وہ دادی سے کیسے لڑتے جو لوگا سدر سے در گئے ہیں در گئے ہیں مولا تیرا یاثر ہے اگر محطر کو ایک کر دو اگر محطر کو ایک کر دو وہ ایک موسیق شاہ لگے گا مولا تیرا یاثر ہے اگر محطر کو ایک کر دو شید یہ بات کرنے کے لیے کیا سننے کے لیے ٹک لے گا چاہیے اگر محطر کو ایک کر دو وہ ایک اسے اچھا لگے گا اسے کو ایک رکھنا تھا اس لیے محطر بھی کر گئے ہیں اگر محطر کو ایک کر دو کوئی موسیق شاہ لگے گا اسے کو ایک رکھنا تھا اس لیے بہتر بکھر گئے ہیں اگر محطر دلی نہیں کرنا دولو سارے من کو بتا کے بات انہوں کے فرق اللہ کرے منداز نہیں آگے تو بہتر ہے حسین ہارے یا جیتے چھوڑو نتیجہ منظر سے خود نکالو حسین ہارے منظر سے خود نکالو حسین ہارے منظر سے خود نکالو جنگندر سے خود نکالو دو چندر ہر جزیدیت زیر چل رہی ہے سما پسا سار زبر گئے ہیں کوئی ہے زیر 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 کی ملکی ہے اتھاریے اتھاریے یدیگیے 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 نرے حسین ہارے یا جیتے چھوڑو نتیجہ منظر سے خود نکالو یدیگیت زیر چل رہی ہے سنام پہ سب سار زبر گئے ہیں زبر گئے ہیں اتھار گئے ہیں مر گئے ہیں سار گئے ہیں گگر گئے ہیں دار گئے ہیں بکھر گئے ہیں زبر گئے ہیں حسین بھائیت کا سار تو چل جا رہا تھا منوچے دانتنا دیا لے لیکن اِنک بولے بھی بارگت گیٹ تو بار پڑی آواز سے لی جائے داب کی نہیں تائیر تھی پتہ تو لگے کہیں پہ کسی بندے کو سننے والے کو کہ تاہی چار جامن بادشاہ حسین نماغ نہیں کچھے بیٹھے ہیں حسین بھائیت کا سار کچھل کر سنا پہ آکے یہ کہہ رہے تھے کیا؟ حسین بھائیت کا سار کچھل کر سنا پہ آکے یہ کہہ رہے تھے کیا؟ اور جنہوں نے ابن معاویہ کو امیر مانا کی بھر گئے ہیں؟ کیا؟ 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 شہر اس طرح مزددار ہے کہ میرا دل نہیں کرنے چھوڑنے کو جنہوں نے امیر مانا کی تاں بھی ہے؟ حسینیت میں صفی ہوئی قبریائی سمجھو اسی تحلق ، حسینیت میں تیر وہی بات ہے میں گھرے پان دوں گا اس لن دے کہ ہاتھ میں جو ہاتھ ہڑا کر گئی ہے کہ تیری غلط ہے یا اس کو بھی دوں گا جو کہ یہ کام حسین کے علاوہ بھی کسی نے کی ہے غلط آگے کی بات ہے کہ حسین کے علاوہ بھی کسی نے یہ کام کیا حسینی یا تمہیں چھپی ہوئی کمری آئی سمجھو کسی سے بہتر کیسے ہے حسین اینا نے جیت کرنے بھی اپنے قاتل کار میں پان چک کے لئے گا موی ہے جو必ی اگر اٹھو لGR ڈلک ہے ہسین یا تمہیں چھپی ہوئی کمری آئی سمجھو اسی سے حسن ہے حسین اللہ نے جیت کرنے بھی اپنے قاتل کے گھر گئے ہیں میں نے جندی جندی نے یہ اس کی پڑھ لی کہ مجھے ایک اور کا حکم ہو گئے اس کے بھی دور شیئر پڑھ دوں وہ ردیف مجھے کہی آگے میں آپ سے پہلے والی جب میں آئے ہوں گا اسی ردیف میں نے اتنے کلام ہے یہ تو میں نے پڑھا ہوتا ہم نے پتا تھا اس کی اتنی داد ہونی شاہی اس کا بین پور نہیں پتا لی کتنی ہونی شاہی اور جو آپ داد کا میار بنا دے گی میں آگے کئی پہلے دفعہ پڑھ رہوں گا کئی پڑھوں گا تو میں آپ کو اتقالہ کروں گا ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کر رہا مطبق نہیں میرا نظریہ کہہ ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں بارگاہ کے دروازے پہ حسین فادشاہ کی کسی ضریبی شبیر ہونے کے وہ بندہ میرے ساتھ شیئر ہوئے جس بندہ پہ یہ ٹنچنو کی مدد ہو جانی سے ایک اسے ضریبی مدد ہو جانی سے وہ اپنی دعاتے ہیں گول رکھے میں اس بندہ میں شیئے ہی مندہ جڑا قیمت لے خدا نصبت نہیں دیکھتا اسے شیئے کہتوانے کا کوئی حق نہیں ہے جو پیسے دیکھتا ہے میں نے بڑی دفعہ دیکھتا ہے آٹھاں گھر میں دانا نہیں ہو جاتا ہے تھوڑے گریب مومن میں دنیا تھی کسی دکھا راشن پہ جانا سی دیکھتے ملابکہ تو بندہ نراز بھی ہو جاتا ہے لیکن باب سچی اس دیو میں کہہ دیتا ہو دلینی سے اس سے پڑا بے غیر کوئی نہیں جو کسی مومن کے تھا جا کے کہے میں نے چار لاکھ روپے کا حلم لگانا کو کسی دکھنے کا کسی دینا کسی دار سنتکاز ہے جو مومنوں کے غریبوں کے گھر میں راشن دے رہا ہوں اور اسے بڑا چاہ ہے کوئی نہیں جو وہ راشن دے لے آپ تو یہ ہے راشن دے لے منا یہ کہہ ہے چار لاکھا sitter اینگا روٹی نے رمالے سے مانن گا جس کازی تھا ملہت موکہ کسید ہے ہی بری آہ تُو چار کیا تُو آٹھ لاکھ روپے کا لگا وہ دیتا ہے روٹی وہ دون نور کو دیتا ہے جو اسے نہیں مانتے اور یہ تو خانبادہ پوری دنیا میں بڑے بڑے خاندان دن رہے ہیں لیکن یہ خانبادہ واحد خاندان ہے جو اپنے قاتل کے لیے دی کریم ہے اپنے قاتل کا رسط پر جس خاندان نے بند نہیں کیا دنیا اقل موجی حق تھی نہیں مار دی سوچے تو صحیح کہ لے بیٹھ کے کوئی بندہ جو اپنے قاتل کا رسط پند نہیں کرتا وہ اپنے مادمی کہتا ہے وہ علم لگا نسبت جتنے کی بھی ہو کیمت نہیں دیکھنے صدم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں سے پہلے کافیہ ہے تنہا پہرہ حسین بیٹھے ہیں میں کافی اور ردیف کے درمیان کوئی آدھے سیکنڈ کے لیے شاید وہ کی پوارٹر سیکنڈ کے لیے رکھیں صرف اس کا مطلب بدلنے کے لیے صدم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں ہے کبری آئی کا پہرہ حسین بیٹھے ہیں اور زمانے والوں کے سجدوں پہ تستخط کے لیے زمانے والوں کے سجدوں پہ تستخط کے لیے ہڈا ہے سامنے کابا ہوا حسین بیٹھے ہیں ہے ہی ہی Ouri ہانا حسین بیٹھے ہیں سمانے والوں کے سجدوں پہ تستخط کے لیے کھڑا ہے سامنے کابا ہوا کوئی بندہ لیں گگ لو چھلے گن لے پچاس نمر واجی لینے کے چلیے پچاس تیس رے کے چلیے کسی پنجادیوں سے تُسا کوئی تیر نہیں مارے کسی سوزیوں سے میں تونچیے تک جاکا مالا کرا کڑا ہے شامنے کعبہ حسین بیٹھے ہیں اور موٹھے یقی ہے مقصر کہے گا محشر میں وہ کہاں مرون میرے اللہ حسین بیٹھے آئے 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 جس کے لئے کی نسلیوں میں حسین آئے لینی موٹھے یقی ہے مقصر کہے گا محشر میں کہاں مرون میرے اللہ اس کے ساتھ میں دوسرا شرکتہ بند آئی مجھے یقی ہے مقصر کہے گا محشر کتنی بڑی دادلی ہے میں نہیں کہا کہ دادلوں کے دادلوں سے اتھ ہی عامت میں راضی ہوں کہاں مرون میرے اللہ حسین بیٹھے ہیں اور کہیں گے جان گرے بان سے فکر کے اسے وہ جو کہے گا کہاں مرون میرے اللہ حسین کے مجھے یقی ہے مقصر کہے گا محشر میں کہاں مرون میرے اللہ حسین بیٹھے ہیں اور کہیں گے جان گرے بان سے فکر کے اسے تو ہی سمجھ نہ تھا چودہ حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں کہیں گے جان گرے بان سے فکر کے اسے تو ہی سمجھتا تھا چودہ حسین بیٹھے ہیں اگر کوئی آیا ہوا ہے تو وہ ہمارا مہمان میرا کہا ہے کہ حسین کا مہمان ہے میرا سیر دسائن ہے وہ جہاں تباہو رکھے ماما سالے سالہ لیکن میں شیعوں سے تو دردتواری تھوڑا ترست لہجے میں سالست لہجے میں نہیں بات کر سکتا پتران تو اٹھوئی رہاں نکا جائے مکیران آکیر آباد سے نکا جائے ایک بات کرو اگر آلہ کے فکر پہ شیعہ ہو سنی ہو بس اتنا سوچ کے آنا حسین بیٹھ سے ہے مارے میری زندگی بڑھا رہی ہے یہ دین میں رہے اسے دین سے فرموشن نہیں کرنا جو بندہ مادرت کے ساتھ جو بندہ اپنے باپ کے سامنے بیعت بی کے ساتھ نہیں بیٹھتا اسے مجلس میں بیٹھنے کے طریقے بلکی درہ کاؤں کرنا چاہیے جالا کے فرس پہ شیعہ ہو سننے ہو آو بس اتنا سوچ کے آنا بس اتنا سوچ کے آنا حسین بیٹھے ہیں اور سلام کرنے کو سلام کرنے کو خیمے کے درب غازی سے سلام کرنے کو سلام کرنے کو خیمے کے درب غازی سے پیمبروں نے بھی پوچھا آج حسین بیٹھے ہیں آئے آئے خیمے کے درب غازی سے پیمبروں نے بھی پوچھا آجا اینے ہو آج تو کوئی در نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی حچ چہا جانا ہے نہیں خدا یہ حشر میں ہر ماتنی سے بولے سناو اب رہے ہیں نا دے بڑے ماتنی کوشت ہو خدا یہ حشر میں ہر ماتنی سے بولے خدا یہ حشر میں ہر ماتنی سے بولے ہر ماتنی سے بولے گا سناو کھل کے تبرہ حسین میٹھے ہیں ایک شیئر آہستہ سے پڑھنے کو دلیتا ہے بڑا لائٹ ملکلہ سے شیئر سے بڑا سنسٹی فیر صاف سناو کھل کے تبرہ حسین میٹھے کہا فرشتوں نے کیسا سواہ کیسا جواب کہا فرشتوں نے کیسا سواہ آپ تک آبات آئی میں آہستہ بولوں پر وقت آئٹی میرے تک آجائے میں تک آجائے میں تک آجائے میں تک آجائے میں مر جلدہ سے اس کی مزندگی دے رہے ہیں تو کہا فرشتوں نے کیسا سواہ کیسا جوا تُو اتمین آم سے سو جاؤ حسین میٹھے ہیں کہا فرشتوں نے کیسا سواہ حسین میٹھے ہیں کہا فرشتوں نے کیسا سواہ کیا حسین میٹھے ہیں مری گواہ ہے اللہ کرنے کے فرشت میں بولے آج اپنے دھر میں سوے صبح کربلا سے اٹھے اتنا بڑا دھر دعا کہا فرشتوں نے کیسا سواہ کیا حسین میٹھے ہیں اور کبھی تو اشک کی نظروں سے کربلا دیکھو کبھی تو کی نظروں سے کبھی تو کی نظروں سے کبھی تو کی نظروں سے کربلا دیکھو اتنا بڑا دیکھو اتنا بڑا دیکھو موسیقی 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 کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا دیکھو جسے سمجھ دے ہو روزہ حسین بیٹھے ہیں یہاں پہ جون ہے جبریل آئے جل جائے جائے اللہ دیکھو سمجھ آدھا اللہ دیسو رزید یہاں پہ جون ہے حسین بیٹھے ہیں یہاں پہ جون ہے جبریل آئے جل جائے کیوں میں کہاں کے صدروں پہ خرمہ ہوسکے سمجھے یہاں پہ جون ہے جبریل آئے لگا کے صدروں پہ خیمہ ماتا میرا خراج رالدہ ہی تبریل آؤ ماتا یہ تھیدے تھیدے سور تک اگر پڑھنا لیں معافی نہیں تو سننا معافی نہیں تو اتمنہ ہم سے سوجہ حسین بیٹھے ہیں جسے سمجھ دے ہو روزہ حسین بیٹھے ہیں سنا بل کے تبرہ حسین بیٹھے ہیں لگا کے صدرہ پہ خیمہ حسین بیٹھے ہیں اور جزید مار گیا اتنا ہی دیکھ کے حیدر کیا جزید مر گیا ہے اتنا ہی دیکھ کے حیدر کیا ہے سنا کی نوخ پہ زندہ ہر کسی نے یہ سنے زندہ رکھنے میں علی کی بیٹی کا خرچہ بڑا ہو گیا آپ کا کیا خیر کوئی محلط نہیں ہی اسے ان کو زندگی عطا کرنے بڑا خرچہ نمبر چھوڑا ہو گیا میرے سمجھے کیا آپ قائنات کے کسی ذاکر کو بھائیں گے اس حباجی علم کے لیچے بٹھا جو اس کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھیں جتنا خرچہ علی کی بیٹی کا ہوا ہے اس وین کو زندہ رکھنے میں تو انہیں آج تا کوئی سارا پڑھا ہے ہاتھ باندھ کے اگر ہوگا صحیح ذاکر ہوگا ہاتھ باندھ کے لیچے میری اتنی اوقات کا ہے میری اتنی حصیت کا ہے میں تو جتنا پڑھ سکا ہوں اتنا بھی میں نے بڑا نرم کر کے بڑھائے کہ میں آسانی سے پڑھوں اور یہ مادمیوں کے دل جو اور حضور کسی کا دل بھی نہ دکھے لیکن میں دل دکھنے والی بات میں تو فکر نہیں ہوں کا ذاکرین کے ساتھ لیکن ایک ساتھ مافی دیا جائے کہ تو اڑا دل دکھے جائے میں انہوں دل بھی کڑا کڑا ہوسائیم بھی مصیل اور سان کے نہ دکھے لیکن مسائب سخت فڑ گیا مسائب سخت تھا تو تیرا بادشاہ خون روتا تھا مسائب سخت باوہ جی ہے تو میرا قائم بادشاہ بارہ سو سال سے پردہ غیبت میں کھڑا ہوتے خون رو رہے بیٹھا نہیں جائے کسی بھی میرے بادشاہ کا لطب ہے قائم قیام سو خون رو رہے پانی لگی میرا چوتھ اپنے آج دار بادشاہ خون روتا رہے سخت تھا تو روتا رہے کیونکہ اسے تو سارے خرچے کا فتح ہے گلد کھولنا تو پھر میں آپ پریشانی ہوتے گی وہ تو وہ بادشاہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے خرچے کی قبریں بناتا رہے ایسے کی ہو جاؤ میں نے ایک لست کہا بڑی دیر پہلے جوٹی بات کرنے والے ہیں پھر مالک عباس کی لانت ہوئی میں با جی چھال چھال پہلے مہرم پڑھ رہا تھا ناروال وہاں پہ حضور میں نے یہ لست کھا اور مانی ہے جنگلے دیر کا آئے میں نے کہا لستف سے اتنا گریب ہے چھے بی بیاں اسپیال چھلی گئی ہیں اس لست پہ ماتن کرتے کرتے میں کہہ کے چھپ کروں گا تو زیاد ہو گئے میں نے لفظ کے جاؤں گا میں نے کہا تھا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کے ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی ہیں جنہوں نے ساری زندگی یا قرآن اٹھایا تھا یا عباس اٹھایا کیا بات ہے بھئی یہ میرا کمال نہیں جیئے تو اٹھے اندر علی عزدار گرمانا کہ اس لست کے باتے ہی ہے بڑھنی سی میں نے کہا ان ہاتھوں میں حضور مسلمانوں نے رسیاں پہنائی ہیں جنہوں نے ساری زندگی یا خدا کا قرآن اٹھایا تھا یا یا وفظہ کا قرآن اٹھایا تھا ایک روایت پڑھنا چاہرہوں نے اور درتے درتے میں میں نے آج تک نہیں پڑھی پتہ نہیں کیوں بس پر اندر ایک جیسی ایک در تھا آج شہد فرح اوصلہ ہو گئے میں آپ کی نظر کرتا ہوں کسی کو کوچھ نہ کہنے والے سجاد نہیں میں قربان ہوں اتنا نفیس بات جا خات لکھنے کے لیے حضور قلم پکڑنا تھا ہاتھوں میں چھالے بڑھ جاتے تھے پھولوں کی پتھیوں پہ چلتا تھا کپاؤں میں چھالے بڑھ جاتے تھے اتنا نفیس بات جا کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد میں ستھاری زندگی نماز کے فلوط میں سات بندوں کا نام لے کے لانت کی ہے نیشہ جیساں وہ اس میاد پر توجہ نہیں کیتی جس باتشاہ کا اتنا کلے جا تھا کہ وہ اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو یوں کھانا پیش کر سکتا ہے اس نے ادر جنبالوں اسی پر لانت کی ہے کہ آپ کو سوچھئے جب کہ کتنی لانت کی ہے اور اس نے کتنا دل بکھایا ہے اس کا راوی میں نے راوی کوئی آلی محمد کا اور نوکرنی نام ہے اس کا نومان اپنے مندر ملائم کرنے والا وہ روایت کرتا جب پتہ نہیں کیسے پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ مدینہ ہے پتہ نہیں کیسے میں ایک دن مولا کا سلام کرنے گئے ہوں کہتا ہے میں ایک گھر کے باہر کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اس گھر کے پرنالے سے خون کے کترے پہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہاں سے کہتا ہے وہ خون میرے کپڑوں پہ گرا جس کس کیلئی میں نے یہ بات سکتا میرے کپڑوں پہ گرا میں نے اپنے اندر یہ دل سوچا میں محصول کو سلام کرنے جا رہا تھا میرا دل تھا میں اپنے ذہن اللہ عبدین بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا میرے کپڑوں پہ خون لگیا ہے آپ میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے ہیں بتا نہیں یہ جانور لوگ چھتوں میں سے بہت رہے ہیں میرے کپڑوں پہ خون گر گیا ہے میرا لباس نماز کے قابل نہیں رہا کہتا جس در کے دروازے میں کھڑا میں یہ سوچ رہا تھا اسی اتنام اس در کا دروازہ کھلا ایک آکھ دس شاہر کا بچہ باہر آیا اس نے میرے نامر میں ہاتھ ڈال کے کھیجا اور مجھے شخص لہے جب گولنے کے تک کیا سوچ رہا ہے یہ جانور کا خون نہیں میرا غریب بابا چھت پہ بیٹھ کے چار در موڑ میں ہو رہا ہے میرا غریب بابا چھت پہ بیٹھ کے ماتب کر رہا ہے اور دوسری نماز نے کیا سوچی ہو تھی میرا نباس نماز کے قابل نہیں رہا تابہ کر تیرا نباس آپ نے نماز کے قابل ہوا ہے تیرے کپڑے عادث قابل ہوئے ہیں کہ تُو نمازوں کے پیچھے نماز ہو سکے یا کہ میں نے ابھی بات کوئی نہیں کی تھی یا منزہ نے ہی سوچی ہوا لگا چلا گیا ہاتھ کاملے لگے ہاتھ بانگے گا تشکرہ دے آپ اگان ہیں میں نے آپ دو پہچانا نہیں دی کار اوداف نظر اس بچے کی دری در پھٹ بھی دو قلم بیچے ہٹ کے گندر صرف دو نہیں دی جم سے ہم شام سے آئے ہیں ہمیں کوئی نہیں پہچا جائے شاکا صرف دو نہیں دی جم سے ہم شام سے رو گیا ہے ہمیں کوئی نہیں پہچا کہتا ہم مجھے اس بچے کے لینے سے لگا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں چاکتا میں نے کہا شکار کار آپ کون ہیں میرا مقشد آپ کو آپ کو عذیت دینا نہیں چاکتا میں اپنی لاعلمی کا دھار کر رہا تھا کہ میں آپ کو نہیں پہچان سکھا کون ہیں کہتا ہم اس بچے نے آجتا سکھا میں تیرے مولا سجاد کا بیچا تھا تیرا پانچ بائی محمد محمد میرے بابا نے تیرے استقفال کے لیے مجھے بھیج آئے گا میرے بابا نے تیرے استقفال کے لیے مجھے بھیج آئے گا مولا باکر آ گیا گیا پا جی یہ چلتا سلتا پیچھے مولا سجاد کی بارگاہ میں آیا میں اسے لفظ تو بعد ساری زندگی مسائب نہ پڑا اس ساری زندگی اتھا مجبوب ہے کہ محکم حیر کرتا رہا اس نے اس کے درد کا سید اللہ حق کا دانی ہوتا کہتا ہے میں نے پورا ایک دن مولا سجاد کی بارگاہ میں گزارا پاہت میں مولا کو سلام کر کے اترے بیٹھ گیا کہتا میں دیکھتا رہا لوگ آتے رہے سلام کر کے جاتے رہے لوگ آتے رہے مسلم کا حلوز کے جاتے رہے لوگ آتے رہے اپنی آجت روائی کروا کے جاتے رہے کہ تب ایک دن میں میں نے سات سور پنہ سور کے حیرے ہی کر سکیا شام نے مجھے بری جوانی میں زریف کر دیا ہے شام نے میری کمر چھوٹا دیا ہے کہتا نماز کا وقتایا میں بادشاہ کے پیچے نماز پڑھ رکھا یا مولا سجاد رہے اپنی معمول کے مطابق انہی سات بندوں کا نام لے کے لانت کرنا شروع چیئے مختلف نام آتے رہے ایک نام میں نام آتا ممکن نہیں مراندی جڑا بندہ شیعہ ماندی چھولی چھوٹ کے ایک مجلس سے چاہے ادھر موچوہائے نہ نکلے ادھر تلانت کیا اگلی جلد کرنا ممن میں ایک نام آیا ہارے سے دن میں نا افضل اللہ میں منت کر سکتا ہوں نہیں کسی کا بھائی بیٹا ہونے کی حسیت سے منت پہ کرتا جدوے نام اور نزیز چائے جتنی لانت اوشی کر سکتے ہو کو اتنی لانت کر گیا جائے مولا نے ایک ایک کم اسے بتانا شکریہ اس نے یہ کیا اس لیے لانت اس نے یہ کیا اس کو اس لیے لانت ایک نام آیا ہارش ابن نوفل بچہ اس نے کیا کیا کہتا ہے ہارش ابن نوفل کا لفظ آیا مولا مٹی گو بیٹھ گئے یوں مدعا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کی میری طرح دیکھ کے مولا فرماتے ہیں اس کا نہ پوچھ موچ اس نے مجھے بڑا رونایا ہے آئے 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 اس کا نہ پوچھ موچ اس نے مجھ سجاد کو بڑا پر ایکسنس کی ہے کہتا ہے مولا نے انکار کیا مجھے یقین کا مولا نہیں بتائیں گے لیکن میں پوچھنے کے لیے بڑا مسترم کا بڑا بیچین تھا آہستہ سا ساکھ چکا کے ہاتھ پانکے اس نے کہا مولا بتا دیں آپ کی مرضی نہ بھی بتائیں تو آپ کی مرضی ورنہ آپ کو واسطہ آپ کی ماں کے برکے کا ہے او محسد کے آپ کو آپ کی ماں کی جادر کا واسطہ ہے مولا آپ نہیں بتائیں گے آپ کے مشائب امیلی نشکوں میں کیسے جائیں گے کیا تک خواب سوٹا میرا واسطہ اپنی عباد سے اپنے صحیح کی خواب چھاڑتا ہوا اس کی طرح دیکھ کے مولا نے فرمایا تو نے واسطہ ہو دے دیا ہے جس کی رادہ میرے اللہ کے پاس بھی نہیں ہے جس کی رادہ میرے نانا میں پاس نہیں میرے دادہ میرے مولا کے پاس نہیں ہے اس کا سنا ہے دعا میرے ساتھ بٹی میں میں حکمتی عزت آفتہ آپ زادہ نے کیا کیا ہے کہا میں اور مولا سجادلیتی میں اس رنس میں ریکھے سامن تہتر کے جیسے نمازی تشاہد میں بیٹھتا ہے کتہ درید امام میں دونوں بازوں میرے گلے میں دالے اوٹی آس پر رونے شروع مولا کیا پروسسور اوٹی آس پر رونے شروع محمد پر کوئی زمین نہیں دیا تھا انہیں کی آرہ محرم کا سورج دور ہیا ہمارا آفل رسیہ پہنے شانس جاتے لگا یہاں دن میں لسکر شانس کے بڑے بڑے جرنے افیت بن نمیر خوانی بی ابن شان سمر امیت تفیل جہاں یہ حرامزاد اکتار مار کے خالے تھے یہ ہارستوں سے جنہ کا وہاں دے گا ہوں گے سامن جار کے تانہ مار کے لئے مجھے ظلم نہیں قبل دیا تاکہ سارا انام تم لے جاؤ میں انام سے محروم ہو جاؤ اس کا چانہ سنا ایبن سادھ میں لفظائے سائے اللہ کرے شیعہ ملیہ صلحہ ملیہ صلحہ ملے کرے مجھنیہ صلحہ اس کا حاس بھی نے پیجائے اس کا حاس بکٹ گئے ایبن سادھ خیمے ملے گیا کہ نے برشان کی بکاتے اس نے کہا مجھے انام سائیے ایبن سادھ نے کہا انام سائیے ایبن سادھ میں دیتا ہوں تو ڈیوٹی وہ پوری کا انام جانے اور میں جانوں اس دن میں ساسر باڈی اپنا بندہ ہوا سامانے جنگ دوبارہ کھولا کھول کے اس میں سے چلیے ایک کا تازیانہ نکھانا جس میں سوئے پھرے فاصلے سے لوہے کے دیل لگے ہوئے سے یہ کامیانہ اس لے کے کہ میں یہ پکٹ تیری شام ساکی ڈیوٹی میں ہے تونے پورے سائے سوہ سوڑی انجر سوڑ میں زینب کو سوڑے نہیں رہا تونے نہیں رہا تونے نہیں رہا تونے علی کی بیٹی پا کسی زور پہ سوڑے ماتا تونے پورے سوڑے علی کی بیٹی پہ ہو جو بندے پائن وڑ کسی زور مزیل آراز پہ گئے ہیں وہ میری بانے کے لئے اچھا سفر کریں گے اور دھوپر بڑھٹی کافلہ چال پڑا سوڑے رہے غازی کے قاتل جاگتی رہی غازی کی ملکہ سوڑے رہے حسین کے قاتل جاگتی رہی غازی کی ملکہ سوڑے رہے اکبر کے قاتل جاگتی رہی اکبر کی ملکہ بولا فرمانتے ہیں چلتے 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 ہمارا کافلہ موسل سے قریب آکھے رکھا میں منت کرا تو قاعدہ کافلہ اس طلپے شیعہ ہے کرتے ہیں یا پھر میں نے کہا جب رہنچ کچھ فرک ہے یاپنی شیعہ نہیں جب ہوں چھوڑے وہ عظمت موسلم کے قریب قافلے نے پڑا وڈالا رکھ کے آرام کرنا چاہا کچھ دیر روک کے ادرہ قاض ادم ہو گیا آگے جانتا مولا فرماتے کافلہ اس ترتیب سے روکا گیا ان حرام زادوں نے اپنے جانور شائے میں ماندے ہمیں بھولوں میں بٹھائے ہم حسد کے زبادہ نہ روڑنے اے گلنہ سمتھر نہیں بیٹھ لیں دیا اے گلنہ ساتھی آنسو پرشک نہیں ہڑ لیں دیا انہوں نے اپنے حیوانات کو شکے میں باندھا انہوں نے مٹھے مرکا کے اپنے خور میں بٹھا دیا مولا فرماتے میری امہ جہاں بیٹھی وہاں سے چندے چندے میری ماں میں ایک منٹ با با دی ممت چھوڑنے لیں وہ مرے قریبا قریبا چاہ سو منٹ ہوڑے پڑھے پڑھے اسی فعال پڑھا دیتی ہے توڑی میرے نمی اسی مسائل سے گریہ نیم ہے توڑا عشاء میں اس لصبے پچھا رہے ایک مطبہ حرمان کی حافظ اور ممارے سینے پر یہ اللہ سے یاد رکھنے لکھا ہے یا مطبہ جو علی بیٹھی کا دکھوڑا جائیے اللہ صافتہ آتا ہے گا مولا فرماتے میری ماں زینہ دیکھنے میں سوٹھی چندے چندے قریب ایک دنخت پر اس کے نیچے بڑی مسکس پہ ہے زینب نے دنخت کے ساتھ دیکھ لگا اللہ حوال اکبر بھر ایسے میں کوئی اپنوں کے جنازوں پہ نہیں رہا بڑی مسکس پہ ہے مولا فرماتے میری ماں نے آنکھیں بند کی آنکھیں بند کی آنکھوں کا بند کرنا تھا مولا فرماتے میری ماں کی بند آنکھیں ایک بند میں ایدر شہینہ نے دیکھی ایدر شکرد حادث میں دیکھی میری مہن آہستہ آہستہ سلسے چلسے ماں کی پر خوڑی میری مہن جہاں سے قدم اٹھاتی وہاں سے کارس پر خوڑتی اس کو سے ردے کانی کی میکنگی آنکھیں بند ہے آنکھیں مجھے زدادی کے آنکھیں قسم ہے یہ بھوٹا اپنے گھوڑے کی طرف آیا وہ اپنے گھوڑے کے سامان سے تابعیوڑا چھوڑنے لگا اسے نہیں لیا آخر اس نے اپنے گھوڑے کے مرکات جو اوپر سے چبرے کی نیچے سلوہے کی بھوڑی ہے وہ کھیچ کے چھوڑی سکینہ نے دیکھا یہ پھر کام لے کے آنکھیں آنکھیں مجھے زندگی اس کچھ نے دار میں سوچ کیا کس میں سوچے بھوڑے سوچی سکینہ سے چھوڑے یہ حرام اللہ کا زیرم کے سر میں آیا پیلی سوانی کے زور سے اس میں وہ نوزے کی نیاد ہمارے کے زندگان کے ساتھ میں ماری دولہ فرما دے اس نے میری مادہ سوڑے سے چھوڑے چیسے موسیٰا ماما پیلی کس میں سوڑا پیلی کس میں سوڑا ہاتھ میں پیلے کے پیلی کس میں سوڑا گئی جہاں پیلے کی بھوڑا گئی سوڑی کس میں سوڑا روڑے کے حضاری ایک بھوڑ سے کھوڑا کے دلی کی بھوڑی کس میں سوڑا گئی ہڑا گئی کس میں سوڑاگ کس میں سوڑا گئی کس میں بھوڑا گئی ڈاگام اگرام جووڑا گئی موسیقی